نمستے ایک پرتبہ شالک علاقہ سدہ شکلہ جو آج ہمارے بیچ میں نہیں رہے وہ اپنے بہترین کام اور حاضر جوابی کے لیے جانے جاتے تھے ان میں ایک قابلیت تھی جو سپرسٹار بننے کے لیے چاہیے تھی یہ سدہ رہاں اتنی چلدی چلا جائے گا یہ کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا سدہر کے جانے کے بعد ان کے دیشی نیوی دیشیوں میں جو لاکھوں کروڑوں فینس ہے ان میں شوق کی لہر چھا چکی تھی مگر ان سب میں ایک ایسا انسان ہے جو اتنے دکھ کے باوجود بھی مضبوطی سے کھڑی ہے وہ ہے ان کی پیاری ماں جنہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے پہلے پتی اور بعد میں جوان بیٹا پھویا ہے ان کی دکھی تو کوئی سیما ہی نہیں آج سب کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صدیات اتنے سٹرونگ کیوں تھے کیونکہ ان کے پیچھے تھی ان کی ماں صدیات کے جانے کے بعد بہت سے سیلیبرٹیز ان کی ماں سے ملنے گئے تو ان کا کھینہ تھا راہول جب ان کی ماں سے ملے تو انہوں نے کہا کہ آنٹی نے بتایا بیٹا ہمیشہ سنا تھا کہ کسی کا جوان بیٹا چلا گیا کسی کا جوان بیٹا مر گیا کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا اب میں کس کی سہاری جنگی میرا سب کچھ کتم ہو گیا لیکن پھر بھی زندگی ہے جینا تو ہے ہی راہول بتاتے ہیں کہ ان کی ماں بہت ہی سٹرونگ ہے اور اپنے اتنے بڑے دکھ کے باوجود بھی انہوں نے لوگوں کو اپنی ہیلتھ کبر دھیان دینے کی گزارش کی ہے راہول نے صدیات کی ماں کے سامنے صدیات شکلہ کو تھانکس کہا کہ ان کے حمد دینے پر ہی وہ بگ بوس فنالے تک پہنچے تھے صدیات کی ماں ان کی ایک ایک یاد پر روتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ صدیات ہمارے بیچ میں نہیں رہے کیونکہ ان کو ابھی بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کہ صدیات کوئی شوٹ پر گئے ہے اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ لوٹ آئیں گے سچ مچ صدیات کے ماں کی زندگی میں جو کمی آئی ہے جو اندھیرہ چھایا ہے وہ شاید ہی کبھی کم ہوگا صدیات کے انتیم سمائے میں ہم نے سب نے ٹی وی پر دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہیں لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اس فون میں انہوں نے صدیات کی انتیم تصویریں لیتی اور وہی انہوں نے اپنے سینے سے لگائی ہے صدیات کے جانے سے ان کی ماں کتنے ٹوٹ چکی ہے وہ آپ ان تصویر سے اندازہ لگا سکتے ہیں اتنے دکھ کے پاؤجد بھی وہ کتنی ہمت سے کھڑی ہے اس کا اندازہ لگانے کیلئے یہ ایک ادارن ہی کافی ہے شیناز کا دکھ وہ بلی بھاتی جانتی ہے اور اسی لیے وہ شیناز کو سنبھالے ہوئی ہے شیناز ابھی بھی صدیات کے گھری میں رہ رہی ہے اور ان کی ماں ہی ان کو سنبھال رہی ہے جیسے کی صدیات کی ماں صدیات کا خیال رکھتی تھی اسی طرح وہ آج شیناز کا خیال رکھ رہی ہے کیونکہ اس حدثے کی وجہ سے شیناز پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے اور ابھی ان کو اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے اس لیے شیناز کو ان کی ماں اپنے ساتھ رکھے ہے اور شیناز کے ہر چیز کا ان کی دیکھ بھال کا پورا خیال ان کی ماں رکھ رہی ہے سچ میں صدیات کی ماں کو لاکھوں سلام بھگوان ایسی ماں سب کو دے سچ مچ صدیات کی ماں کا حوصلہ قابل تاریف ہے آپ کو ان کی ماں کے بارے میں کیا لگتا ہے ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے دکھ کی گھڑی میں بھی ایک خود کا دکھ بھول کے دوسروں کو مت دینے والی ماں کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور صدیات کے بارے میں پوری جانکاری پانے کے لیے اور بھی سبھی اپ ڈیٹس پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور باجمی دیو ہی بیل بیٹن بھی پریس کریں جس سے کی آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز ملتی رہے موسیقی موسیقی